اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر وفیت کے ساتھ ہوں کہ میں مجھول بلال قیوم نیازی مائی ڈیڈ ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں سوال اور جواب کے ایک نئے اپیسوڈ ڈیڈ آج کا جو کوسٹن ہے وہ ہے کہ لازٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا لوگوں کی ڈیٹ او برث سے لیٹڈ کے ان کی پوری انفرمیشن ان کی ڈیٹ او برث اور ان کے نام کے اندر ہوتی ہے اور ان کی پوری پرسنیلٹی اس چیز کے اندر بند ہوتی ہے اب میرا کوسٹن اسی چیز کے ایک ایکسٹینشن ہے آپ یہ بتایا تھا آپ نے لازٹ ٹائم کہ اگر کسی کا نام چینج کیا جائے تو اس کی جو ڈیٹ او برث ہے اس کے اندر وہ نام اس کو پورے ہنسوں کو منپلیٹ کر کے اس کی پرسنیلٹی کو چینج کر سکتا ہے سیم میرا یہی کوسٹن ہے کہ اگر ہم کسی کو وظیفہ دیتے ہیں آپ ہم کسی کا نام چینج کرتے ہیں جو اس بندے کا ٹیمپرامنٹ ہے اس کی پرسنیلٹی ہے کتنا اس میں تبدیل ہوگا فار اگزمپل کسی بندے کو ہم نے میوزک کے پروگرام کیا لازٹو پروگرام اب کسی بندے کو پہلے میوزک کا شوق تھا اس کی قسمت بند قسمت فارق میوزک کا اس کو انتہا کا شوق ہے آپ اس کو وظیفہ دیتے ہیں یا کوئی اس کا نام چینج کرتے ہیں اس چیز کے کتنے چانسز ہیں کہ جب وہ وظیفہ یا وہ نام لگ جائے گا اس کو تو اس کا میوزک کا شوق ختم ہو جائے گا یا یہ ممکن ہے یا اس کے کچھ نئے شوق ڈیویلپ ہو جائیں گے اس پوری چیز کو آپ کیسے لیتے ہیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس میں کیونکہ آپ کے نالیج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ سوال پھر مجھ سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ میں پچھلے دس پندرہ سال سے ایک شوق ہے میرا پروفیشن ہرگز نہیں ایک شوق ہے جب میں نے پہلے پہلے یہ سوچا کہ یہ جو تاریخ پدائش ہے اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی رینڈم نہیں ہے کچھ بندہ کسی تاریخ کو بھی پیدا ہو رہا ہے تو یہ کلکولیٹڈ پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کس تاریخ میں آئے اور کیوں آئے یہ ایک کلکولیٹڈ چیز تھی آپ اس تاریخ سے نہ ایک دن بعد پیدا ہو سکتے تھے نہ ایک دن پہلے کیوں کہ ایک میسج ہے آپ کے اندر بھرا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اس کا ایک پروگرام ہے آپ کے تھو جو چلنا ہے زمین پر تو اب جب نام رکھتے ہیں یعنی والدین تو یہ جو ہے نا چونکہ اس کی پیچھے سے کوئی اسلامی گائیڈ لائن نہیں دی گئی تاکہ لوگ علج نہ جائیں کہ وہ بھاگ پڑے ہیں لوگوں کے پاک نام رکھنا ہے اور لوگ ان کو پھر لوٹنا شروع کر دیں کہ نام رکھوں گا میں پانچ ہزار روپے لوں گا دس روپے لوں گا میں مجھے پتہ ہے نام کون سا رکھنا ہے نام رکھنے والدین نے اپنے شوق پھر وہ وریٹی ہے والدین کے ورڈا ٹیمپرمنٹ ہیں کہ کوئی کس کو کسی کو کون کون سا نام پسند ہے گھر میں بھی پھر دسکشن ہوتی ہے پھر متفق ہوتے ہیں سارے ہاں یہ نام ٹھیک ہے وہ نام رکھا جاتا ہے نام بلکل خوبصورت ہوتے ہیں سارے بہت ہی خوبصورت نام ہوتے ہیں لیکن وہ اس تاریخ پردیش کو بعض اوقات بلکل جام کر دیتے ہیں سارے ہنسوں کو جام کر دیتے ہیں بعض اوقات قدرتی وہ نام فٹ ہو جاتا ہے اور بندہ لکی ہو جاتا ہے دنیا میں دو گروپ ہیں لاکھ کے لحاظ سے لکی پیپل نالکی پیپل جو لکی پیپل ہیں دیار بائی چانس جو نالکی پیپل ہیں دیار بائی چانس اور کوئی اس میں جو اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف جانا تھا یہ پروگرام کہ جارہ یہ کیوں اللہ تعالی نے کسی کو اچھی قسمت دے دی کسی کو بری قسمت دے دی کہ کیوں اللہ نے کیا اللہ نے یہ نہیں کیا اللہ نے تاریخ پیدہش دی کوئی نہ کوئی اس میں ایک فن تھا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک اچھائی تھی کسی کو ایک اچھائی دی کسی کو دوسری دی بے شمار رنگ تھے اللہ کے کسی کو یہ رنگ دے دیا کسی کو وہ دے دیا لیکن تاریخ پیدہش جانا نام رکھنے میں نام رکھنے میں جب ہنسے ڈیڈ ہو جاتے ہیں آپ کے اس وقت یہ نہیں کہ آپ کی صرف آپ کی صرف جو لک ہے وہ بند ہے یہ بات نہیں ہے آپ انگزیٹی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں آپ ڈپریشن کا بھی شکار ہو سکتے ہیں آپ کا ساری زندگی میدہ بھی خراب رہ سکتا ہے اس وجہ سے آپ کا انرجی لیول بھی بہت کم رہ سکتا ہے آپ کا انرجی لیول بھی ڈاؤن ہو سکتا ہے جنہیں آپ کسی کوئی کام بھی نہ کرنا پسند کریں آپ کی کوئی اچھا اور آپ کی شخصیت کی کوئی شکل بھی یعنی آپ دیکھتے ہوں گے میں نے دیکھے ایسے بندیں ان کی کوئی اندر کوئی شیپ نہیں ہے کوئی شخصیت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکو زگزگ پروگرام ہے ڈس آرڈر ہے بہت بڑا بندہ دیکھتا ہے جان کوئی چیز اس نے نہیں کی یہ ہو گیا چورنجہ سار کا پچورنجہ سار کا چالیس سار کا کچھ بھی نہیں کر سکتا بس یہ روٹی کھا رہا ہے بس بڑا ہو رہا ہے تو جو نام ہے اچھا وہ نام جو لگ گیا ہے جو میچنگ ہے وہ آدمی کو متحرک کر دیتا ہے اس سارے انسوں کو ایکٹیو کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو پروگرام پیچھے سے آ رہا ہے وہ جاری ہو جاتا ہے اچھا تو اس میں اگر مسیقی کا انسہ ہے مسیقی کا انسہ بہر سے اس کو نہیں مل سکتا مسیقی کا انسہ اس کو لگ کیا آتا ہے اگر اس کا نام ٹھیک نہیں جا رہا تو مسیقی ڈیڈ پڑی ہے اگر نام اس کا ٹھیک ہو جائے گا اگر نام ٹھیک ہاں البتہ یہ ہے مثلا مسیقی کا انسہ اس کا ایک ہے وہ انسہ جفت میں وہ ایک انسہ ہے تاک میں اور ایک انسہ جفت میں ہے تو اگر تاک میں اس کا نام رکھنا ہے ہم نے تو اس کی لگ بنتی ہے اور وہ جو انسہ جفت والا ہے مسیقی والا وہ پڑھا ہے تو وہ انسہ اوٹ ہو جائے گا نان فنکشنل ہو جائے گا صحیح پہلے اس کو مسیقی تھی تھوڑی ٹھوٹی ٹھوٹی وہ بند ہو گیا اور یہ بند اس کے لیے ٹھیک تھا یعنی جب آپ کی مسیقی کا انسہ پڑھا ہے اور وہ آپ کی تاریخ پیدایش سے میچ نہیں کر رہا اور مسیقی آپ کر رہے ہیں تو اپنا نقصان کر رہے ہیں تو آپ صرف مسیقی کرتے رہے ہیں مسیقی کر رہے ہیں لیکن کچھ آگے پیچھے نہیں جا رہے ہیں صحیح مسیقی کر رہے ہیں لیکن آگے پیچھے نہیں جا رہے ہیں بعض اوقات لوگوں کے جو پڑھائی والے ہم سے ہوتے ہیں وہ ان کی تاریخ پیدایش سے میچ نہیں کرتے ان کی ساری پڑھائی ان کی تعلیم ان کا انٹلیکچول لیول سارا غرق ہو جاتا ہے وہ سارا غرق ہو جاتا ہے کوئی فیدہ نہیں ملتا بندہ انٹرلیکچول ہے وہ سیکل پہ ہے وہ گھر کے حالات اس کے بہت خراب ہیں آنا ٹکا اس کے پاس نہیں ہے بیروزگار ہے نوکری میں رولے ہیں بڑے کتنی اس نے جاب اختیار کی ساری ٹوٹ گئیں یہ وہ بڑے گاہ میں تو یہ جو تاریخ پدیش میں اہم نام رکھتے ہیں اور وہ بندہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی کچھ عادتیں بدلتی ہیں لیکن جو جاری ہوتی ہیں وہ وہ ہوتی ہیں جس میں اس کی لک اور اس کی صحت جس میں اس کو فیدہ ملنا ہوتا ہے جب ہم نام رکھتے ہیں اس کا ایسا جو اس کو اس کے انسوں کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو پھر اس کے فیدے ہی فیدے ہیں مسیقی نہ کرے کوئی صرف مسیقی ہے دنیا میں کامجابی کی زمانت نہیں کامجابی کی زمانت اور بہت ساری چیز ہیں جن کا نشہ مسیقی سے بھی زیادہ ہے کامجابی خود ایک نشہ ہے کامجابی تو خود ایک نشہ ہے جو سکسس ہے وہ خود ایک نشہ ہے وہ تو مستی ہے خوشی ہے بڑی پلیر ہے اچھا تو یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے بالکل کہ نام رکھ اچھا بعض اوقات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مثلا آپ کے کیس کو ڈسکس کریں آپ کا نام میں نے رکھا منصور بلال بہت سوچا بڑی ڈکشنرییں دیکھیں ادھر ادھر پھر بعد میں میں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جار جب کوئی اس سے بھی اچھی ساؤنڈ والا نام ہو تو مجھے ملا نہیں میں نے کہا جار میں تھا گیا ہوں یہ نام ٹھیک ہے منصور محمد منصور بلال ہم نے رکھ لیا تو نیچرلی ہم نے آپ کو منصور ہی کہنا تھا صحابت ہیں ان میں سے کوئی ایک نام چننا تھا جا آپ کو محمد کہتے محمد ادھر آؤ محمد یہ کرو محمد وہ کرو اچھا جا ہم آپ کو منصور کہتے یا آپ کو بلال کہتے یا آپ کو کہتے محمد منصور بلال یا منصور بلال کہتے یا محمد بلال کہتے ہم نے آپ کو کہا منصور کیا اس وقت مجھے یہ جو کیونکہ اس وقت بھی میں ایک سٹوڈنٹ ہوں کبھی بھی آپ کسی چیز کے ماسٹر نہیں بن سکتے اگر آپ پی ایڈی کر کر کے آئیں آپ ماسٹر نہیں ہوسکتے اس علم کی انتہاء اللہ ہے علم کی انتہاء آخری انتہاء اللہ ہے سارا علم اس کے پاس ہے اب اتنا سارا علم پی ایج ڈی کر کے لے آئے باس کہتا ہوں اچھا تو علم تو اتنا ہے اتنے سے بھی کہتا ہوں بہت زیادہ علم ہے اچھا جی اس وقت میں لرننگ میں اس وقت بھی لرننگ میں اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ نام کو ایڈجسٹ کس طرح کرنا ہے آپ کے ساتھ کیسے کرنا ہے جب مجھے سمجھ لگی آپ آپ کے کیس میں ہو کے آ رہا تھا کہ آپ ادھر پنڈی میں پہلی رپورٹ ہر کمپنی کی یہ دیتے تھے کہ کمپنی بہت اچھی ہے انہوں نے یکم کو تنخواہ دے دی مجھے نوکری مل گئی فورا یہ کمپنی اچھی ہے ٹائم پہ چھٹی کرتے ہیں چھ بجے ہم گھار آ جاتے ہیں بڑی پرتکون ہے دوسرے مینے میں آپ کی یہ رپورٹ ہوتی تھی کہ یہ بڑے علو کے پٹھے ہیں انہوں نے پندرہ تاریخ ہو گئی ہے تنخواہ بھی تک نوکری نہیں دی یہ مجھے نو بجے تک بٹھاتے ہیں یہ نوکری میں چھوڑنے والا ہوں تیسری اطلاعہ آپ یہ دیتے تھے کہ وہ نوکری میں نے چھوڑ دیا یہ نوکری میں نے چھوڑ دیا کیوں یہ ڈوبتا ہوا جہاز تھا یہ ڈوب گیا انہوں نے کہا جو نکلنا چاہتے ہیں نکل جاؤ کیونکہ ہم نے تھے پندرہ بیس بندے نکال لے ہیں یا جو جہاز ڈوب نہیں رہتے کہ ان پر میں سوار نہیں ہونے جاتا تھا تو میں حرام تھا اس کی ساتھ کمپنیاں چھوڑ گئیں چھوڑ گئیں اور یہ تیسرے مہینے تک ہر کمپنی چھوڑ دیتا ہے جاب اس کو بڑی جلدی مل جاتی ہے جدھر انٹرویو دیتا ہے وہ کہتے ہیں آج جاؤ پھر وہ کہتا ہے یہ بڑی اچھی کمپنی ہے اچھا میں نے پھر مجھے پتا چلا میں نے کہا اس کا نام تو فٹ نہیں ہے ادھر آپ کا ٹپل نائن تھا سال اس ادھر آپ ڈبل نائن ایٹ بن رہا تھا اس کا اور اس کا جوڑ نہیں تھا انٹریکشن اس میں آپ کے نام اور آپ کی جو ہنسے تھے ان میں انٹریکشن بالکل نہیں تھا میرے پاس دو آپشن تھے چاہتو میں آپ کا نام ٹوٹلی چینج کر دوں لیکن جب میں نے بلال کو اس کے ساتھ ملایا منصور کے ساتھ تو وہ میں نے دیکھا کہ یہ نام چینج کرنے سے بچ جائے گا بہتر ہوتا ہے کہ کسی بندہ جو کوئی بندہ ہے جو انتیس تیس اٹھائیس سال تک ایک نام کے ساتھ چر رہا ہے وہ نام اس کا سیلف بن جاتا ہے اس کی جو میں ہے آپ کی جو میں ہے وہ منصور میں تھی میں جب آپ کہتے تھے میں اس کا مطلب منصور میں میں نے کہا آپ اتنا ہارٹ نہیں کرتے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے ہارٹ ہوگا اندر سے ہزار اتنے سالوں تک یہ نام چلا آپ یہ اچانک ایک دل کو ٹوٹلی نام چینج ہو گیا ہزار کمال ہے تو میں نے کہا چلو جار منصور بلال پہلی پریکٹس ہم نے کی آپ کی والدہ نے کی میں نے کی سب نے کی پھر آپ تو آپ منصور بلال ہیں اب آپ منصور بلال ہیں تو اب آپ کا جو انرجی لیول ہے وہ گیارہ سے ٹاچ ہو گیا ہے گیارہ سے پہلے آپ کا تھا بیس سے بیس والا انساء آپ کی یعنی اگینس تھا وہ اگینس تھا انرجی لیول آپ کا بھوتا ہی تھا صحت آپ کی ٹھیک تھی جاب آپ کو نہیں مل سکتا تھا وہ ایک مہینے کی سوا ایک دو مہینے آپ جاب کر سکتے تھے باقی نہیں کر سکتے تھے ہم نے کہا جاب آپ کو ملتا رہے تو وہ گیارہ کے گیارہ میں بہت سارے افراد ہیں دنیا میں اور جو گیارہ میں افراد ہیں وہ ہوم اورینٹڈ ہیں وہ پیرنٹ اورینٹڈ ہیں وہ بڑے ان کے ایس او پی بڑے سیٹ ہیں قدرت کی طرف سے ان کو ایس او پی ملے وہ اپنی لیمٹس کراس نہیں کرتے بڑے اچھے لوگ ہیں بس کوئی نقصان نہیں ہوا یہ صحیح نقصان نہیں ہوا آپ کا تو وہ جو بیس والا انسہ تھا وہ ڈینجرس تھا اس کو ہم نے نان فنکشنل کر دیا یہ میں سامین کے لیے دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں صحیح جو ناظرین ہیں اس کو میں نے نان فنکشنل کر دیا ہے وہ پڑا ہے آپ کے فنکشنل وہ فنکشن نہیں کر آپ کو ڈسٹارٹ نہیں کر سکتا آپ وہ ڈیڈ ہے یوں یہ تھا ہمارا آج کے اپیسوٹ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کہ آپ کے جو ڈیٹ آو بھرت ہے اور آپ کا جو نام ہیں ان کا آپس میں بہت سٹرانگ ریلیشنشیپ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انڈریکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور موسٹلی آپ کا نام آپ کی لکھ بنا رہا ہوتا ہے یا اس کو بگاڑ رہا ہوتا ہے آپ کی صحت آپ کو بہتر کر رہا ہوتا ہے یا اس کو بگاڑ رہا ہوتا ہے تو نام کو چینج کرنے سے آپ کی صحت آپ کی پرسنیلٹی جو بھی ہے آپ کے سارے پوری کریکٹریسٹیکس جتنے بھی ہیں ان سب پہ اثر بڑھتا ہے بیلکل وہ اثر پوزیٹیو ہوتا ہے نیگیٹیو ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نام آپ کے ساتھ میچ ہے یا نہیں ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمارا اپنی رائے شیئر کریں ہمارا چینل سبسکرائب کرلیں بیلکل اگر پرس کرلیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دین اللہ